انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین امریکہ تقریباً ایک صدی تک پوری دنیا پر حاکم رہا ہے اور ہر طرح کے فیصلے پوری دنیا پر مسلط کیے ایک ایسا مفرور ملک جو کسی بھی وقت کسی پر بھی پبندی لگا سکتا تھا آج زوال پذیر ہے آج ہم امریکہ کی دنیا پر حکمرانی کی تاریخ اور اس کے زوال کے اثرات پر ڈسکشن کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امریکہ کیوں زوال پذیر ہے آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر یورپ اور کینیڈا اب امریکہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ناظرین امریکہ کا سفر بیسویں صلی کے دوسرے عشرے سے ہوا تھا صدر وڈرو ویلسن نے انیس سو سولہ میں یورپی جنگ میں داخل نہ ہونے کا وعدہ کرتے ہوئے دوبارہ انتخاب جیت لیا تھا اور امید کی تھی کہ وہ اپنے چودہ نقات کی بنیاد پر امن مذاکرات کریں گے اور پہلی جنگ عظیم کو ختم کروا کر سمن قائم کریں گے ناکام اور ایک نیا پور امن عالمی نظم پیدا کرنی کی امید میں ویلسن نے امریکہ کو جنگ کی طرف راگت کیا اور ایڈ جی ویلس سے کرزہ لیا اسے تمام جنگوں کو ختم کرنی کی جنگ قرار دیا گیا ہمارے نزدیک پہلی عالمی جنگ امریکہ کا داخل ہونا اس بات کا فیصلہ تھا کہ بیسویں صدی امریکی صدی ہے ایک دہائی قبل صدر روس ویلٹ نے دنیا کو امریکی طاقت اور اثر و رسوخ کو جاننے اور قبول کرنے کی دعوت دی تھی عبادی کسی بھی سنتی ملک کی نسبت زیادہ تھی خارجہ امور صدر کی ایک بڑی پریشانی نہیں تھی روس ویلٹ نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا انہوں نے انیس سو پانچ میں جاپان اور روس کے مابین دو سالہ جنگ کے خاتمے کیلئے بات چیت کی جس کیلئے انہیں نوبل امن انام ملا اس کے بعد روس ویلٹ نے چودہ مکمل جنگی جہازوں پر مشتمل زبردست سفید بیڑے کا انتظام کیا جو پوری دنیا کی بڑی بندرگاہوں تک پہنچے جس نے بہری طاقت کے رکھنے والے تمام اقوام کو واضح کر دیا کہ وہ برطانیہ کی بہری طاقت سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے ناظرین امریکی افواج نے یورپ میں جنگ کے تاتل کو توڑ دیا اور اس نے جرمنی اور گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کے ارنسٹائس کو شکست دی جبکہ سریو میں آسٹیا ہنگری ارچوڈک کے قدل نے تنازات کی فیوز کو بڑکا دیا تھا جرمنی، آسٹیا، ہنگری، روس، فرانس کے رنماوں کی غلط فہمیوں، خراب فیصلے اور فوری اور آسان فتح کے اعتماد کی وجہ سے عظیم جنگ کا آغاز ہوا جس میں سب کی غلطی تھی جس طرح انیس سو چودہ میں یورپ جنگ میں کیا گیا جنگ کے ایک مستقیم موجودہ ورلڈ آرڈر کو تباہ کرنے کا باعث بنی زورشت روسی سلطنت کے خاتمے کے بعد پیپیز برگ، آسٹیا ہنگری کی سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے توسیع مقاسد کا عارضی خاتمہ اس کے علاوہ تیس میلین سے زیادہ شہری اور فوجی اموات اور وسیع تباہی بھی شامل ہیں انیس سو انیس کی ورسل کانفرنس ناکام رہی زیادہ تر لوگوں کے لیے آزادی اور آزادی کا مطالبہ کرنے والے ویلسن کے چودہ نکات برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی طرف سے تکرا دیے گئے تھے جنہوں نے اپنی خواہش کے مطابق یورپ اور مشرق وستہ کو تشکیل دے دیا چودہ پوائنٹس میں سے بہت سے مقامات کو ترک کرنے کے عوض ویلسن اپنی لیگ آف نیشن کو ورسل سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن آخر کار امریکہ میں شامل نہیں ہوا ویلسن نے امریکی سینٹ کی ریپبلیکن رینوماو کی تاقید کے مطابق معمولی تبدیلیوں کو قبول کرنے سے امکار کر دیا کیونکہ امریکہ کے مفادات پورے نہیں ہو رہے تھے اس طرح متحدہ امریکہ نے جنگ میں دیگر تمام بڑی اقوام کو ہونے والے بے تہاشا نقصانات کے بعد غیر متنازہ عالمی طاقت بننے کے بعد اپنی روایتی تنہائی کی طرف لوڑ گیا امریکیوں کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور طاقت کا نشہ روز بر روز بڑھ رہا تھا اپنی وسیع سنتی اور ذریع طاقت مالی دولت اور بڑی عبادی کے بوجود دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم برطانیہ بینولہ قوامی قیادت سے رسوا ہوگی لیکن یہ آخری بار نہیں ہوا تھا لیکن جیسے ہی طاقت امریکہ کے ہاتھوں میں آئی تو دنیا کا امن برباد ہو گیا ناظرین ورسلے سٹریٹی کے سخت شرائط نے جرمنی سے زمین لی اور بڑے پیمانے پر جرمنی پر اپنی مرضی تھوپ دی گئی گویا جرمنی ہی جنگ کا سبب بنا 1930 کی دہائی میں جرمنی کی قوم پرستی اور انتقام کو ہوا دی گئی پہلے عالمی جنگ کی موجودہ بینولہ قوامی نظام کی دباہی کے بعد کمیونیزم، فشزم اور نزیزم کے عروج اور دو دہائی سے بھی کم عرصے میں دوسری جنگیں عظیم ہوئی برطانیہ ایک زوال پذیر طاقت تھی اب وہ دنیا پر اپنا تسلط نافذ کرنے کے قابل نہیں تھا برطانیہ اور فرانچ نے اگلی نسل کے مستقبل کے بہت سے رنماؤں کو کھو دیا تھا دونوں ممالک تھک چکے تھے اور لیگ آف نیشن امریکہ کے ذاتی مفادات کی پینٹ چڑھ چکی تھی ناظرین 1930 کی دہائی کے میوز کمزینی تناؤ کے ساتھ مل کر امریکہ نے دنیا کے مختلف ہونے کے بعد کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا 1931 میں جاپان نے منچوریہ کو فتح کر لیا نازی جرمنی اور فیشسٹ اٹلی نے 1936 میں جمہوریہ اسپانوی کے خلاف ہونے والی کومپرست بغاوت کی حمایت کی جرمنی نے 1938 میں اوشٹیہ پر قبضہ کر لیا اور ستمبر 1949 تک پورے یورپ میں آگ بڑک اٹھی جب جرمنی اور اٹلی نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا تو دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا دسمبر 1941 میں جب ہوایی کے پل ہاربر پر جپان نے حملہ کیا تھا تو اس سے دو سال بعد سوئے ہوئے امریکہ دیو جاگ اٹھا ناظرین امریکی صدر فرینکلین روزویلڈ کی فیصلہ کن قیادت میں سویت یونین اور برطانیہ کی ایف ڈی آر کے لینڈ لیس پروگرام کے ساتھ شروع ہونے والی شدید جنگ کی کوششوں کی حمایت کرنے والا معاشی انجن بن گیا اور 1942 میں بالاخر امریکی بحر القاہل میں جاپان سے لڑتے ہوئے جنگ میں شامل ہو گیا روزویلڈ نے اپنے انکل تھیوڈر روزویلڈ اور ان کی سرپرست ویلسن کے اہداف کی بنا پر عالمی قیادت کا تختہ امریکہ کو واپس کر دیا جس نے سٹولین اور چرچل کے ساتھ بگ تھری کی قیادت کرتے ہوئے 1945 میں جرمنی اور جاپان کے غیر مشروط ہتھیار ڈال دیئے ایف ڈی آر نے مستقبل میں ہونے والی جنگوں کو روکنے کیلئے ایک بین الاقوامی ڈانچہ تشکیل دینے کی کوشش کی ناظرین پل ہاربر سے 11 ماہ قبل 6 جنوری 1941 کو روزویلڈ نے قوم کو غیر جانبداری کی خارجہ پولیسی سے دور کرنے کی کوشش میں کانگریس سے خطاب کیا انہوں نے تعقید کی کہ دنیا کی تمام اقوام کے لوگوں کی آزادیوں کے حق میں امریکہ کو حصہ لینا چاہیے تقریر کی آزادی عبادت کی آزادی اور خوف سے آزادی اس طرح ایف ڈی آر نے امریکی سوچ کے بیشتر نظریاتی اخلاقی اور انسان دوست اہداف اور یقین کے نظام کو لوٹا دیا ناظرین امریکہ نے جنگ کے بعد کا نیا بین الاقوامی آرڈر تشکیل دینے میں پشکدمی کی ورلڈ بینک 1944 بین الاقوامی ملیاتی فنڈ 1945 اور اقوام متحدہ 1945 جس کو فرینکلن روزویل کی موت کے چھے بعد منظم کیا گیا لیگ آف نیشن کیلئے ایک مضبوط جانشین بنانے کا عظم صدر ہیری ٹرومین نے مکمل کیا فتح یافتہ اور سویت یونین کو جنگ میں حیرت انگیز نقصان اٹھانا پڑھنے کے بعد اس نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ تاون جاری رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس نے ہر اس قوم پر قابو پا لیا کہ اس نے جرمنی سے ازاد ہو کر سٹونیلسٹ حکومتوں کا مشرقی بلوک تشکیل دیا وینشنگ چرچل نے 1946 میں سویت یونین کے دوران جب یورپ میں لوہے کا پردہ تعمیر کیا تھا سر جنگ کا آغاز ہوا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ 40 فیصد سے زائد دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتا تھا ناظرین پرومن نے دونوں سیاسی جماعتوں کی حمایت سے اس کے بعد مارشل پلان 1947 کا آغاز کیا جس میں جنگ سے تباہال اور عملی طور پر دیوالیہ ہونے والی یورپ کی معیشتوں اور اقوام متحدہ کی تشکیل نو ہو سکتی ہے جس میں شکست خردہ جرمنی بھی شامل ہے امریکہ نے برطانیہ اور فرانس سے برقس نکتہ نظر اختیار کیا اور امریکی قیادت نے یورپی معیشتوں کو مضبوط بنانے اور فرانس اور ایڈلی میں مضبوط کومیونیسٹ پارٹیوں کا مقابلہ کرنے میں کمیابی حاصل کی ان کومیونیسٹ پارٹیوں کو روس کی مدد مل رہی تھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اہداف جغرفیائی سیاسی کے ساتھ ظاہران انسان دوست بھی تھے ناظرین جرمنی کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا امریکی، برطانی، فرانسیسی اور سویت سویت یونین نے ناکبندی شروع کر کے تمام برلین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ کوئی غزائی سامان مغربی حصوں تک نہ پون سکے رومین نے برلین ائر لفٹ کا مقابلہ کیا ناکبندی ختم نہ ہونے تک برلین کو درکار تمام سامان فراہم کیا گیا انیس سو انچاس میں سویت یونین نے مشرقی جرمنی کی حصیت سے اپنے شعبے کو منظم کیا اور اسی سال امریکی اور مغربی یورپ نے نیٹو کو منظم کیا کیونکہ سویت کا مقصد جاریت کو روکنے کے ساتھ یورپی اتحاد کو مضبوط کرنا تھا اس اتحاد سے امریکہ پوری دنیا پر اپنی حکومت کرنا چاہتا تھا امریکی صدر ٹرومین کی خارجہ پولیسی ایران، یونین اور ترکی کو سویت یونین کے زیرے اقتدار آنے سے روکنا تھا جو کامیاب رہی چین کی نیشنلسٹ حکومت کو کومیونسٹی کی حمایت کرنے سے روکنے کیلئے امریکی کوششیں ناکام ہو گئیں اور انیس سو انچاس میں کومیونسٹ قوتوں نے اس قوم کا کنٹرول حاصل کر لیا ناظرین اگلے سال یعنی انیس سو پچاس میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کیا ٹرومین نے فوراں ہی اقوام متحدہ کا روح کیا اور امریکہ نے اقوام متحدہ کے فوجی ردعمل کے لیے سلامتی کونسل سے منظوری حاصل کر لی اس میں بھی وہ شمالی کوریا کو روکنے میں کامیاب رہے اب امریکہ معاشی اور اسکری طاقت میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ دنیا کا ہر معاملہ نکلئر بم سے حل کرنے کا سوچنے لگا امریکہ سٹریٹیجک ائر کامان کے سربراہ جنرل کریٹس لیمے نے کومیائے اور مانو جزیرے کے تنازے میں کومیونسٹ چین کے خلاف جوری اتیاریوں کے استعمال پر زور دیا لیکن صدر ڈانلڈ آئیزن باور نے اسے فوری طور پر ختم کر دیا ناظرین یہ صدر آئیزن تھے جنہوں نے روک لیا تھا ہمیں سوچنا چاہیے کہ صدر ٹرمپ ایسے ہی حالات میں کیا فیصلت کریں گے سویت اور چینی کومیونزم کو ایک ہی طاقت کے طور پر دیکھتے ہوئے امریکیوں نے ہر جگہ اس کا مقابلہ کرنے کا عظم کیا اس کے نتیجے میں اس کے بعد کے صدور غیر منصفانہ اقدامات کا باعث بنے ایسی جائز حکومتوں کا تختہ پلڑ دیا جو چکاؤ کر رہے تھے ہستے ہستے ملک جنگ میں دکیل دیئے گئے امریکہ نے ہر اس ملک کو تباہ کیا جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہی تھا ناظرین امریکہ ہر جگہ جمہوریت کا ڈنڈورہ پیٹتا ہے مگر امریکہ نے بھی بہت ساری قومے میں جبرانہ غیر جمہوری حکومتوں کی حمایت کی صرف اسی وجہ سے کہ وہ کومیونیسٹ مخالق تھے جن میں عرب ریاستی بھی خاص طور پر شامل ہیں پورے جنوب مشرقی ایشے میں کومیونیزم کے پھیلاو کے خوف سے امریکی فوج نے کوموڈیا اور لاؤس تک جنگ کو بڑھایا اس میں شامل تمام ممالک کے تباہ کن نتائج پر آمد ہوئے ناظرین امریکہ نے سویٹ یونین کے ہمسائے میں موجود ہر ملک میں جنگ شروع کر دی کئی ایسے ممالک ہیں جن میں آج تک امن قائم نہیں ہو سکا جن میں اغانستان بھی شامل ہے امریکہ نے اپنی بلدستی کی جنگ پینتالیس تک لڑی پوری دنیا کا امن برباد کیا انسانیت کا قتل عام کیا بیسیوں ملکوں کی معیشت کو تباہ کیا اور لوگوں سے ایک دوسرے کو لڑوایا انیس سو اکانمے میں جب سویٹ سلطنت کا خاتمہ ہوا جنگ کے اختتام پر امریکی مسانفین نے اسے تاریخ کا اختتام لکھا امریکی غرور اور تکبر میں اتنا آگے نکل گئے کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں اب امریکہ کا تسلط ہے اور امریکہ جو چاہے کر لیگا اور جو نظام چاہے لائے گا دنیا کو انگریزی زبان اور امریکہ تیزیب و تمدن اپنا نہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تاہم بیسویں صدی میں امریکی رینماوں کا سب سے اہم موضوع امن کی تلاش ہے جس کا مظاہرہ تھوڑو روز ویلٹ ویلسن فرینکلن روز ویلٹ اور صدر جمی کاٹر نے بھی کیا اور فلسطینیوں اور دنیا میں کہیں بھی صدر ریچرڈ نکسن کی قیادت کی وجہ سے سویٹ یونین کے ساتھ کومیونیش چین کے ساتھ پورامن تعلقات کا آغاز ہوا اور متحدد صدور نے جاریت کو روکنے یا تنازات کے خاتمے کیلئے اقدامات کیے لیکن سب سے زیادہ کسرت سے امریکہ نے دوسرے ملک کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کی ہے جس سے صورتحال مزید خراب ہوتی رہی ویتنام، افغانستان اور ایراک میں امریکی مداخلت تباہ کن رہی اس کے ساتھ ساتھ روینڈا اور شام میں بھی ایک ناکام پولیسی رہی ہے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو سکیں